موسیقی 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 کی ٹیم نے جب ان سیکیورٹی گارڈز کے معاملات پر جب مزید تحقیقات کی تو واقعی میں یہ بات ہمیں دکھائی دی ہم نے کئی سیکیورٹی گارڈز سے جب جو ہے ہم نے جب پوچھا تو ہمیں یہ بالکل بتایا گیا کہ ان کی ڈوٹی ہورس بہت کم ہوتے ہیں یہ کسی بھی خوشی اور گمی میں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے شامل نہیں ہو پاتے تو یہی ہمارا اور اسی لئے جو ہے ہم آج جو ہے مختلف سیکیورٹی گارڈز سے بھی آہ سیکیورٹی گارڈز سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سیکیورٹی کمپنی سے بھی ہم جو ہے آہ اس حوالے سے سیکیورٹی کمپنی جو منagement ہیں ان سے جو ہے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے راضی انہیں آپ کو ایک یاد ہو کہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے تین وقت کے کھانے کے لیے یا دو وقت کے کھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو اپنا گلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کے جو ہے اپنی مزید حساب سے ان سے جو ہے کام لیے جاتے تھے تو سیکیورٹی گارڈز کے بھی حالات جب میں نے دیکھے تو بالکل اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن میں یہ چیز آپ کو دکھاؤں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں سیکیورٹی گارڈز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہماری عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اور سیکیورٹی منجمنٹ کا اس حوالے سے کیا موقع ہے میرے ساتھ رہیے گا اور ارمی میں سروس کی ہے ساتھ اٹھ سال اور دوزار تین سے میں سیکیورٹی جین کی ہے لیکن ہمارے سیکیورٹیوں میں ہماری تنخیہ بہت کم ہے ہم کو تنخیہ ٹیمپ نہیں ملتے ہیں اور تنخیہ بہت کم ہے اگر یہ کانٹک زیادہ لیتے اور ہم لوگوں کو بہت کم پیسہ دیتے اور تنخیہ کم ہے اور ہم کو جو نہ صحیح یہ کانٹک زیادہ لی لیتے ہمارے کو اتنے پیسہ نہیں دیتے زیادہ اببا کی پیسہ یہ اپنے جو نہ وہ مناپا رکھتے ہیں تو ہم بھی غریب لوگ ادھر آئیے ہوئے خوشی غمی پہ بڑی مشکل سے بس ہو جو نہ ہماری وہ یہ پرابلم حل کرتے ہیں بہتر سیکیورٹی اس میں کہیں تکلیف ہوتی ہے مثال ایک تو کسی چپوس پہ بندہ کڑا ہوتا ہے کسی جگہ ڈپٹی کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ادھر سائے نہ ہو لیکن ڈپٹی کرنا اس کی مجبوری ہے نہ اس پر وہ سیکوٹیگار جو ڈپٹی کر رہے اس کے ادھر وائز مثال کوئی جو گھر پہ لوگ ہوتے وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں دیکھنا ہے مثال نہیں چاہتے وہ اس کا سا یا کوئی بندہ بس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں کپنی تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہ اس کو چک کرے بلکہ تنہائے بھی بہت کم ہوتی ہے ادھر وائز مثال جو بیسیوں کے ساتھ لوگ ورکنگ کرتے ہیں تو چلو اس کی تنہائے تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو ادھر وائز مثال ادھر ادھر وہ ڈپٹیاں کرتے ہیں اس لوگوں کی کوئی چودہ سے پندرہ دار اس پر کیا کرے گا بارہ گھنٹے وہ انگیج رکھتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد بندے کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ پر سمجھا گئے تو اس سے ایک مثال کئی زائے تکلیف ہے اس میں کانے کی ہر چیز کی تکلیف ہے یہ نہیں کہ مثال بندہ کہے کہ ایک چیز کی تکلیف ہے ایک مثال بندہ گھر چھوڑا ہوتا ہے وہ پریشانی ہوتے ہیں لیونگ اپنی زیادہ ہوتی ہے کم بیش جو لیونگ دیتے ہیں تو وہ اس کا منافع واپس لیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بس اس میں ڈیوٹی ٹائمنگ زیادہ ہے سر اور تنہا ہوتی نہیں یہ جتنی ہماری ڈیوٹی ہوتی تو سار اس میں کبھی کبھی ڈبل ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی چوبیس گھنٹے بھی کرنی پڑتی اس کا منافع بھی اتنا نہیں ہوتا اگر چوبیس گھنٹے ہم ڈیوٹی کریں گا اگر تو زیادہ زیادہ اٹھارہ سے چودہ سے اٹھارہ دار پر تنہا بنے گی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے آرام تو نہیں ہے ڈیوٹی سکورٹی کی اس میں تو سونا نہیں ہے سکورٹی کی ڈیوٹی میں سونا تو ہوتا نہیں ہے زیادہ مرات ہیں ہمیں کم ہی ہوتی ہیں یہ کی ہوگی چھوٹی وہ بھی مشکل سے اور خوشی گمی ہوگی وہ بھی مشکل سے ایسے تو ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں نے جو سکورٹی گار کوئی آلت نہیں ہے پاکستانا سر جی ہمارے کوئی آفتے میں کوئی چھوٹی نہیں ہے اور مینے بھی کوئی چھوٹی نہیں اور اگر ہم لوگ جاتے بھی ہیں تو وہ ہمارا سیلری سے کٹ کرتے ہیں یہ لوگ اور اگر کوئی امرجنسی بان جاتی ہے وہ بھی اس سے بولتے ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے جانا پڑتے ہیں مجبوری ہے لیکن وہ سیلری سے پیسے کٹ کرتے ہیں یعنی پنہ سونہ دار سیلری ہے اس سے تین چار دار وہ کٹ کرتے ہیں باقی بہت نون دہ سزار ہمارے لیے بھجتے ہیں ہمارے اگر کوئی سے یہ پیل ہے کہ ہمارے لیے کم کم چار چھوٹی ہیں مینے مانوی چاہیے سرکار یہ سیلری سے نہیں کٹونا چاہیے کم کم چار چھوٹی ہیں جو وہ ہونے چاہیے ہمارے میرے نزدیک تو سکوٹی گارڈ ایک بہت ہی مظلوم قوم ہے گرمی ہو دھوپ ہو بارش ہو یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے حساب سے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں کوئی فنکشن ہو کوئی ایمنٹ ہو کوئی تیبار ہو تو پھر بھی یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اس کے حساب سے انہیں نہ کوئی سہولت ہے نہ کوئی ان کی وہ خطرخواہ تنخواہ ہے اور نہ کوئی دیگر مرات ہیں دیکھنا اسے ان کو جو ایشوز ہیں ایک یہ ہیں کہ ان کی سہلیز بہت کم ہیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان کے چھوٹیاں نہیں ملتی ہیں تیسرا ایشو یہ ہے کہ ان کے لانگ آورز ہیں چوتھا ایشو یہ ہے کہ کھانا پینا اور عائش وغیرہ ان کو یہ مسائل آمنے سامنے ان کو ہوتے ہیں اور یہ اس کی کیا وجہ ہے وہ بڑی سمپسی بات ہے ہمارے باقی شہری باقی دائرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں انفیر ایکنومک سسٹم کی بیرسے جو ہمارا سسٹم فیر نہیں ہے اور جو ایکولی ٹریٹ نہیں گئے جاتا ہم سب کو اسی بیرسے یہ ایشوز ہیں جی اس کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں ان کی تنخواہیں کام ہیں اور تنہائیں ٹائم پر ملتی نہیں جو پانچ یا دس تاریخ تک ملتی ہیں حالانکہ اس کو تیس تاریخ تک ان کی تنہائیں ملنی چاہیے تھی تو یہ پانچ یا دس تاریخ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو سیکیورٹی گارڈ ہے ان کے پاس تو ان کی سیونگ ہے نہیں اتنی انکم ہے نہیں کہ وہ اپنے خرچیں کنٹرول کر سکیں تو اس کے لئے جو کمپنی کے اونرز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی تنخواہ کو ریوائز کر دیں سب سے پہلے ان کی تنخواہ بڑھا دیں ان کی جو ڈیٹھ ہیں ان کو فیکس کر دیں اٹھائیسی ہتیس تاریخ تا دیکھو جی زائری بات ہے ایک غریب آدمی ہے تقریبا سیکیورٹی گارڈ کی اس وقت تنخواہ جو ہے نا پندرہ سے سولہ آزار یا اٹھان آزار ہوتی ہے اس میں تو وہ اپنا اگر دیکھا جائے تو اس کے اپنے اخراجات بھی پوری نہیں ہوتے ایک غریب بندے کے بچے ہیں گار میں تین ہیں چار ہیں بچے ان کی پڑھائی بھی ہے تعلیم بھی ہے کھانا پینا بھی ہے ریائش بھی ہے وہ انہیں پورے کر سکتا اور اس کے لئے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی کوئی آتھاتی موت ہو جاتی ہے اور اس کو لازمی جوانت دینا چاہیے بہت اس طرح ہے کہ سکوٹی گارڈ مفتری کمپنیوں کے گیٹ کیپر بھی گیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں بہت سی یہاں پر اسلام بات میں ایسی کمپنیز ہیں کئی ایسی شاپس ہیں جن کے باہر یا سی گورڈز کی شاپس ہیں بہت سے باہر وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں یہ جو سکوٹی گارڈز ہیں ان کی کوئی لائف نہیں ہے کوئی بینک کے باہر بھی جابز کرتے ہیں بینک کے باہر جابز کرتے ہیں انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں زندگی کا پتہ نہیں ابھی وہاں پاکستان کے حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی رکیتی ہو جائے پہلے سب سے پہلے جان دینی ہے تو سکوٹی گارڈ نے دینی ہے سکوٹی گارڈ کی کوئی لائف نہیں ہے کوئی زندگی نہیں ہے پاکستان میں اور اسلامباد میں تو ہائی نہیں اور ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے کوئی چھوٹی نہیں ہے 24 گھنٹے یہ نوکری کرتے ہیں ہر وقت اور ان کی لائف پاکستان میں ایسا یا کمپنیز والے کو چاہیے کہ ان کا ایک ایسا سسٹم بنا دیا جائے جس کی وجہ سے انہیں مقرر تنخواہ بیج میں چھوٹی کوئی بینی فیٹ ہوئے جس کی وجہ سے اپنی ایسن زنگی گزار سکے تو بگایا پاکستان سکوٹی کا حوالے سے کوئی تحفظ نہیں ہے ناظرین یہ تو سیکیورٹی گارڈوں کا موقف تھا جو آپ نے دیکھا اور سنا بدقسمتی سے یہ جو سیکیورٹی کمپنیز جتنی بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی مکمل طور پر قانون کا کوئی خاص سسٹم ان کے اوپر بنا نہیں ہوا ان کے لاؤز ان کا صحیح طریقے سے تائین نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ زیادہ تر سیکیورٹی کمپنیز ہیں یہ اپنی منوانیاں کرتی ہیں اور اپنے نئے نئے قسم کے اپنے مرضی کے نئے نئے کانٹریکس بنا کے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں جو بلکل بیروزگار اور جو بلکل ہی عذیت سے دو چار ہوتے ہیں لوگ جن کو پیسو کی اور نوکری کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی مرضی کے ایگری میٹس ان سے سائن کرا لیے جاتے ہیں پھر ان کو اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے ان کو چلایا جاتا ہے جن میں ان کو پورے مہینے میں کافی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں سیکیورٹی گارڈز کی جن میں پورے مہینے ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی اور ان کو جو ہے اپنے مرضی کے حساب سے چلایا جاتا ہے ان کے سیلریز اور ان کو جو مرات ہیں وہ بہت کم دی جاتی ہیں پاکستانی لاؤس کے حوالے سے بھی ان کی پھولی کھلم کھلا وائلیشن ہوتی ہے لیکن ان پر کوئی بھی آج تک کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر گرفت نہیں رکھی گئی ان کے اوپر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کے امتحت جو ہے تمام سسٹم سے جو ہے کجالاتے ہیں اور ہمارے جو جو ہے گربت کے پیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بیروزگار ہوتے ہیں لوگ وہ مجبور ہوتے ہیں وہ اپنا کانٹریک کر لیتے ہیں دو سال کا اور تین سال کا اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے جو ہے گھر کا سسٹم بھی چلانا ہوتا ہے اور اپنی گھر کی دال لوٹی بھی پوری کرنی ہوتی ہے تو برحال اسی لئے جی زیادہ تر جو ہے سیکیورٹی گارڈوں کا آپ نے موقع سنوا ہے ان کا ذالت اللبو لباب یہی تھا ان کا کہنا یہی تھا ان کے بات کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں اور ہمیں ایک سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ اور کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا تو برحال ہم عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے اور عوام سے پوچھیں گے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاری اور یہ جو دن با دن سیکیورٹی ایجنسیز اور دن با دن سیکیورٹی گارڈ تو بڑھتے جارہے ہیں لیکن ان کے معاملات جو ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہی سیکیورٹی گارڈ جب اپنے فرائز کی انجان دہی کے بعد جو ہے جب ان کی وفات ہوتی ہے جب یہ اپنی موقع پہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں کافی گارڈ جو ہے اور سب سے زیادہ پہلے شک بھی کئی جگہوں پہ انہی کے اوپر کیا جاتا ہے تو بارال ہم عوام سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا اور ان کے اوپر کیوں نہیں چیک این بیلیس رکھا جاتا میرے ساتھ رہیے گا